بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمک اگنوزی برانچ آف سائنس این وچ وی سٹڈی کروڈ ڈرگز را میڈیسن انپریپیرڈ میڈیسن نیشنل میڈیسن ایڈ سیٹرا یا ان کے پارٹس کو سٹڈی کرتے ہیں نیشنل میڈیسن ٹھیک ہو گیا بیٹے ہم آج پہنچ چکے ہیں نائیت چیپٹر پہ جس کا نام ہے کوائزنس پلانٹ بیٹے آپ نے یہ کوائزن کا ورڈ سنا ہے مجاہد کوائزن بیٹے کسے کہتے ہیں یہ اخباروں میں آپ پڑھتی ہوں گے فلان کی بیوی نے اپنے شوہر کو زہر دے کر موت کے دھاٹ اتار دیا بیٹے وہ جو زہر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کوائزن بیٹے بندے بھی دے رہتے ہیں ہر بندے کے نیچر پہ ہے جو زیادہ تنگ کرتا ہے وہ پھر چوٹ کھاتا ہوتا ہے کوائزنس پلانٹ بیٹے ہمیں پوائزنس پلانٹس پڑھنے کی کیوں ضرور پیش آئی جی وسیم بیٹے شاباش اچھی کوشش ہے مجیب نے کہا کہ کوئی زہر نہ دے دے بہت اچھی بیٹے بات ہے جی شاباش شاباش جی بیٹے تینوں کے جواب ٹھیک ہے بیٹے فارما کگنوزی جس طرح ہم نے پڑھا اس میں وہ برانچ ہے جس میں ہم نیچرل میڈیسنز کو سٹیڈی کرتے ہیں یا انہیں یوز کرتے ہیں اب ہم شروع سے تو نہیں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے تو بیٹے جب ہم مختلف میڈیسنز کو یوز کرتے رہے ہیں یا نیچرل میڈیسنز کو تو ہمیں پتہ چلا بہت سارے پودے ایسے ہیں جو انتہائی زہری لیے ہیں بجائے فائدہ کے ان کا نقصان زیادہ ہے وہ نقصان بیٹے کس طرح کا ہو سکتا ہے مثلا شاباش اینہ فائل ایکسز جی مثلا بیٹے یہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ بھی لگ جائے نا جہاں ہاتھ لگا ہوتا ہے وہ ساری خارش ہو جاتی ہے اور کچھ پودے ایسے ہیں بیٹے اگر وہ ہاتھ ان کے لگ جائے آنکھوں پہ لگ جائے آنکھوں میں سے وہ کیا بولتے ہیں خارش ہی ختم نہیں ہوتی مثلا یہ بیٹے مرچے نہیں جیسے ہم کیا بولتے ہیں پیپر بولتے ہیں ہاں بیٹے کچھ اتنے زہریلے پودے ہیں جن کو کھانے سے یا کھانے سے اکثر بندے مار جاتے ہیں کچھ یا ہم جن جانوروں نے وہ پودے کھائے ہو جس طرح ہم نے گھروں میں گائے بھینسے رکھی ہوتی ہیں تو اگر ان کا دودھ بھی پی لیں دودھ میں بھی وہ اثرات موجود ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بہوش ہو جاتی ہیں گائے بھینس گائے بھینسے بھی اکثر وہ پھر کہتے ہیں جی اس نے کوئی زہریلی کیا کھا لی ہے زہریلی گھاس کھا لی زہریلی بوٹی کھا لی اس لیے بیٹے ہمیں پوائزنس پلانٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے اب بیٹے جو ہماری بک ہے ہم بک کو ہی فالو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو اس میں چار طرح کے پلانٹس دیے گئے ہیں جو مختلف سسٹمز کو ڈسٹرب کرتے ہیں ان چار سسٹمز جو ہماری بوک کے اکارڈنگ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک ایبریویشن بنایا گورنمنٹ کالیج آف کیا بولتے ہیں بلکہ گورنمنٹ کالیج کمیونٹی آف چائنہ گورنمنٹ کالیج کمیونٹی آف چائنہ بیٹے جس طرح آپ کو بات یاد رہے یہ تو میں صرف ایک وہ تاکہ آپ سب کو کسی سے بات پوچھنی اور فرض کریں پیپر کے دوران ہاں بھئی پوائزنس پلانٹس کتنی قسم کے آپ کہہ دیں تاکہ آپ سب کے وہ سائن اور سیمٹمز کیا بولتے ہیں سائن زویرا مشترکہ ہوں گورنمنٹ کالیج کمیونٹی آف چائنہ آپ بیٹے جی سے وہ پلانٹ بان رہے ہیں جو کس کو ڈسٹرب کرتے ہیں جی آئی ٹی شاباش مجاہد بیٹے جی آئی ٹی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کیا پورا ورڈ ہے اس کا شاباش یہ سٹارٹ کہاں سے ہورا گیا سو انٹرسائنل ٹریک اورل کیوٹی اورل کیوٹی سے کدھر تک جا رہا ہے شاباش بیٹے اورل کیوٹی سے ہوتا ہوا کدھر آیا سٹرمک 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 سے پھر کدھر چھوٹی آن پھر بڑی آن جہاں سے بیٹے ہم پکھانا خارج کرتے ہیں یعنی اورل کیوٹی مو سے شروع ہو رہا ہے اور انس پہ اینڈ اورا جی آئی ٹی تو جو بھی بیٹے پوازنس پلانٹس جی آئی ٹی کو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے وہ یا تو مو میں کہیں ان کے اثرات آ رہے ہوں گے یا سٹرمک میں یا انٹرسائنز میں یا انٹرسائنز میں یا انٹرسائنز میں بیٹے ایک بندے نے ایسا پودہ کھا لیا آپ جو سی این ایس کو ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کے خیال میں بیٹے سی این ایس پہ فاظل کیا کچھ حلامتی آ سکتی ہیں سر میں درد ہو سکتا ہے شاہ باش جی بیٹے غنود کی اسے ڈراؤزی نیس شاہ باش بیٹے لیتھار جی اور اور یہ جو چکر آنا فیٹس کہتے ہیں وہ تو بیٹے یہ سب کی ایکسٹریم جو کنڈیشنر ڈیپ ہی ہے لیکن ہم نے شاہ باش میموری لاس ہو سکتا ہے ڈیلوزین ہو سکتا ہے ایک بندے کو اس طرح وہ دیکھ کے وہ پتا چلے جی ہر بندہ اسے دو دو نظر آ رہا ہوں یہ بیٹے اس طرح کے کچھ کو دیں اور اس کا سار گھوم رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے زلزل آ رہا ہے حالانکہ اس کا اپنا سار ہے ٹھیک ہو گیا بیٹے بیٹے اگلا پوائزنس پلانٹس کچھ پوائزنس پلانٹس اگلی جو ہم نے کٹیگری پڑھ رہا ہوں کونسی ہے کارڈیو واسکولر سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں سی وی ایس کہاں سے کہاں تک مشتمل ہے کس کو کہتے ہیں جی راہیل کارڈیو ورڈ بیٹے مقصود ہے دل کے لئے اور واسکولر جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں جو پورے جسم کو سپلائی کرتی ہیں وہ میجر لی تین طرح کی ہیں جو دل سے خون سیلز کی طرف لے کے جاتی ہیں آرٹریز جو آگے سیلز کو تقسیم کرتی ہیں کیپلریز جو واپس ہراتی ہیں بیٹے آگے ان کے فردر پورشن لیکن میجر لی ہم ان کو آرٹریز کیپلریز وینز آرٹریز ویسے تقسیم ہوتی ہیں آرٹریولز میں پھر کیپلریز میں کیپلریز جمع ہوکے وینیولز میں وینیولز پھر وینز میں پھر یہ بڑی وینہ کیوا بن کے کہاں لیفٹ سائیڈ میں ہمارا ہارٹ ہے جہاں یہ واپس لاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا نا بیٹے ریئر کیسز میں رائٹ سائیڈ میں بھی ہارٹ ہوتا ہے یہ ہماری الحمدللہ دادی ماں ہیں ابھی حیات ہیں تو ماشاء اللہ ان کا دل ہے وہ جب ای سی جی کروانے گئے تو انہیں تو دل ہی نا میرا پھر جو دیکھا تو ماشاء اللہ ان کا دل دائیں طرف ہے وہ ابھی بھی حیات ہیں یہ ڈاکٹرز حستان ہے جو ڈاکٹر ریاض حسینس رویا میرے چاچو ہیں ان کی والدہ ہاں جی وہ دل کا مسئلہ تھا اسی جی کروانے گئے نا تو دیکھا وہ در سے تو آواز ہی نا آریے پھر جب ادھر رگا پھر ان نے بتایا ان کا دل دائیں طرف ہے یہ ڈاکٹرز حستان ہے بیٹے ساتھی بہاولپور روڈ پہ ہاں ڈاکٹر ریاض حسینس رویا میرے چاچو ہیں وہ ان کی والدہ ہیں ٹھیک ہو گیا سی وی ایس پہ بیٹے کس طرح کی اثرات آئیں گے زہری لپو دیکھانے سے جی حبیبو رحمان شاباش بیٹے جی چکر آ سکتے ہیں چلو آپ کی اچھی کوشش ہے اور شاباش ہارٹ پمپنگ ڈسٹرب ہو سکتی ہے مائیو کارڈل انفرکشن ہو سکتا ہے جسے ہارٹ پین بھی کہتے ہیں جی بیٹے بلڈ پریشر ڈسٹرب ہو سکتا ہے ہائی ہو سکتا ہے لو ہو سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں جب ریڈ بلڈ سیلز کی وہ ٹرانسپورٹیشن ڈسٹرب ہوگی اور بیٹے بیٹے یہ سارا کارڈیو واسکولر سسٹم بلڈ پہ ہی مشتمل ہوتا ہے ہاں ہاں چیز بیٹے جہاں بھی بلڈ سپلائی ہے اس کو کیا کر رہا ہوگا ڈسٹرب کر رہا ہوگا ٹھیک ہوگا بیٹے سارا کچھ آپ نے بتا دیئے اگلے بیٹے سیانو جینکس سیانو جنیٹک پلانٹس بیٹے سیانو جنیٹکس کسے کہتے ہیں بیٹے ہم نے پوازنس پلانٹس کا چیپٹر شروع کیا ہے جس کے لیے ہم نے حمزہ بیٹے ایبریویشن کیا یاد رکھ ہے گورنمنٹ کالج کمیونٹی آپ چائنہ جی سے بیٹے پہلے ایسے پلانٹس کو سٹڈی کریں جو کس کو ڈسٹرب کرتے ہیں گیسٹرو انٹرسائنل پریک بیٹے منیبور امان کہاں سے شروع ہو رہا ہے انڈ کہاں ہو رہا ہے انس پہ شاباز اور بیٹے دوسرے نمبر پہ ایسے پلانٹس سٹڈی کریں گے جو کس کو ڈسٹرب کرتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم بیسیکلی بیٹے جو ہمارا دماغ ہے وہ دو سسٹم پہ نروس سسٹم کہتے ہیں اسے میجرلی نا جس میں دماغ بھی آتا ہے اور سپائنل کار لیکن جو یہ ہماری برین ہے اس کو سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں سی این ایس بیٹے پھر تیسے نمبر پہ سی سے ایسے پلانٹس جو بلڈ فلو کو ڈسٹرب کرتے ہیں بی پی ہائی کرتے ہیں بی پی لو کرتے ہیں ہائی اور لو سے پھر آپ کو پتہ بہت ساری علامتیں آتی ہیں